اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسپیشل نیوز آج میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں اور اسے ہر مسلمان سنیں اور آگے ضرور شیئر کریں ہی لائن آپ نے دیکھ لیا کہ اب عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندو بھائیوں کا ایک بڑا تہوار گنپتی اور جس دن اٹھائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں گنپتی وسرجن اب عید ملادن نبی اور گنپتی وسرجن دونوں ایک ساتھ آگئے ہیں اب ہم کیا کریں کیسے کریں اور حکومت کیا کریں اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو ضروری ہے اس لئے میں نے کہا کہ پوری سننا اور دوسروں کو بھی شیئر کرنا اور اتنی شیئر کرنا کہ حکومت تک ہماری یہ بات پہنچ جائے خیر جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الازحا کے موقع پر عید الازحا کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو بھائیوں کا ایک کوئی تہوار ساتھ میں آگیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن چلو اس وقت تو اتنا اچھا رہا کہ عید الازحا یا عید الفطر یہ دو ایسے تہوار ہیں کہ جن میں کوئی جلوس نہیں نکلتا کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی کوئی سڑکوں پر ہنگامہ نہیں ہوتا ان دونوں تہواروں میں جو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک نے یہ دو جو تہوار ہمیں دی ہے عید الفطر اور عید الازحا اس میں کوئی جلوس وغیرہ نہیں نکلتا اس لئے ان تہواروں میں کوئی ٹینشن تو نہیں آیا اللہ کا شکر ہے عید الازحا بھی خیریت سے گزر گئی اور ہندو بھائیوں کا تہوار بھی خیریت سے گزر گیا لیکن اب یہ جو بارہ ربیع الاول کے موقع پر گنپتی بسرجن ساتھ میں آگیا اور بارہ ربیع الاول کے موقع پر بقاعدہ مسلمان جلوس نکالتے ہیں ریلیا نکالتے ہیں تو ایسے موقع پر اب ٹینشن کا معاملہ آ جاتا ہے اور پھر حکومت کے لیے پلس دپارٹمنٹ کے لیے سردرد بن جاتا ہے لیکن چلو اللہ کا شکر ہے ایک بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑی اقل مندی سے کام لیا بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور بارہ ربیع الاول جس دن گنپتی بسرجن بھی ہے تو تمام مسلمانوں نے بڑی اقل مندی سے کام لے کر بقاعدہ اپنے جلوس کو یعنی بارہ ربیع الاول کے جلوس کو ایک دن آگے بڑا دیا گویا کہ مسلمانوں نے یہ بہت اچھا کام کیا بڑا کام کیا کہ ملک میں امن و امان باقی رہے ہماری ریاست ریاست مہاراشت میں امن و امان کا ماحول باقی رہے اس لئے ہم نے یہ کیا کہ جلوس کا ایک دن آگے بڑا دیا تو گویا کہ حکومت کا درد سر ختم ہو گیا اور سچ تو یہی ہے کہ اسلام یہی سکھاتا ہے قرآن یہی سکھاتا ہے اور پیارے نبی یہی سکھاتے ہیں قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسجدین اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب الفساد اللہ فساد اور بگار کو پسند نہیں کرتا اسلام یہی کہتا ہے کہ امن و امان باقی رہے تو اسلام کے ماننے والوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے خوشیاری کا حکمت کا دانائی کا اقل مندی کا ثبوت دیا اور تیوار کو ایک دن آگے بڑھا دیا لیکن اس کے باوجود بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گنپتی ویسر جنپر اور عید ملاد النبی کے موقع پر ممبئی پولس سخت طور پر الانٹ ہو گئی ہے چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے ممبئی پولس نے اضافی فورس بڑھا دیا ہے اٹھرہ اے سی پی اور پچیس ڈی سی پی کو اٹھالیس گھنٹے گشت کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے بس اب ہم دو اپیلیں کرنا چاہتے ہیں ایک مسلمانوں سے بھی اور ایک حکومت سے بھی میں سب سے پہلے مسلمانوں سے یہ کہو گا کہ دیکھئے آپ اور ہم تو نشانے پر ہمیشہ رہتے ہیں ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہتے ہیں جی ہاں اس لئے میں مسلمان جوانوں سے خاص طور سے ہمارے یہاں ہاتھ جوڑنا نہیں ہیں ہاتھ جوڑ کر اپیل نہیں کر جاتی مگر پھر بھی میں مسلمان جوانوں سے یہ اپیل کرو گا کہ دیکھیں دو ہزار چوبیس قریب آ رہا ہے اور دو ہزار چوبیس کو لے کر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دنگے اور فساد کا ماحول بنایا جائے گا کیونکہ ملک میں وکاس وکاس کچھ ہوا نہیں ہے تو اب دنگے فساد کا ماحول بنایا جائے گا خود ہی پتھر پھیکا جائے گا اور خود ہی پھر دنگے اور فساد کیے جائیں گے اور سارا ٹھیک رہا آپ کے میرے مسلمانوں کے سر موڑ دیا جائے گا اب غورہ کیا ہے ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مارے بھی ہمی جاتی ہے مسجدیں بھی ہماری جلائی جاتی ہے گھس کر ہمارے مولوں میرے لئے نکالی جاتی ہے خود غلص رتناری بھی لگائی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کاروائیاں بھی ہم پر ہوتی ہے نشانہ بھی ہم کو بنایا جاتا ہے اس لئے میں مسلمان جوانوں سے یہ کہو گا کہ آپ اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام نے قرآن نے اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں حکمت مسلحت دانائی اور ہوشیاری کی تعلیم دیا ہے اس لئے میں سب سے پہلے مسلمان جوانوں سے یہ کہو گا کہ بالکل بھی جذبات میں نہ آئے جذبات میں آ کر ہماری اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ کریں کوئی جذبات میں آ کر نعرے بازی الٹی سیدھی حرکتیں بلکل نہ کریں اگر آپ اور ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر جلوس بھی نکال رہے ہیں تو بلکل امن و امان شانتی کے ساتھ ویسے علمائیں تمام ممبئی کے علماء نے بلکل مولانا معین میاں اور تمام لوگوں نے رضا اکیٹمی نے اپیل کیا ہے کہ ڈی جے ناشنا گانا یہ اسلام نہیں ہے یہ نبی کی تعلیم پروفیٹ محمد کی تعلیم نہیں ہے تو ڈی جے اور ناشنا گانا ہم یہ کر کر ہم خود نبی کو بدنام کرتے ہیں پیارے نبی کی توہین کرتے ہیں اور جلوس عید ملادن نبی کا اپمان ہم خود کرتے ہیں تو ڈی جے ہمارے آنیں ہیں ناشنا گانا ہمارے آنیں ہیں فالتو الٹی سیدھی نعرے بازی اسلام میں نہیں ہے تو ہم کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے شیطانوں کو ماہول خراب کرنے کا موقع ملے اگر ہم جلوس میں شامل ہیں تو ہم بالکل اتمنان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ درود شریف پڑھیں بالکل امن و امان کے ساتھ جلوس میں شریف کریں کوئی نعرے بازی نہ کریں ہمارا مذہب دوسروں کے دلوں کو دکھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں نعرے بازی کبھی کبھی ایسی کرتے ہیں کہ ہم دل بھی دکھا دیتے ہیں اچھا ہم دوسروں کا تو چھوڑو دوسروں کا چھوڑو میں نے خود اپنی آپوں سے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم محلے میں بھی جلوس نکال رہے ہیں اور دوسری جماعت والے کا گھر آیا تو وہاں جلوس کو ہم زیادہ روتتے ہیں تھوڑا دھوم سے ڈی جوے جاتے ہیں اور تھوڑا زوردار نعرے لگاتے ہیں یعنی ہم ہندو بھائیوں تو چھوڑو ہم خود مسلمان بھائیوں کو جو ہماری جماعت کا ہمارے مسئلہ کا نہیں ہے ہم اس کے گھر کے پاس تھوڑا سا زیادہ روتتے ہیں تو یہ بھی بدماشی ہے اور اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوگا تو نہ ہم اپنوں کو تقلیف دیں نہ ہم غیروں کو تقلیف دیں یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہے ہمارے نبی نے کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جی ہاں تو اس بات کام خیال رکھیں اور اب حکومت سے میں اپیل کروگا کہ وہ جو شراب کا دھندہ ہے وہ جو شراب کا دھندہ ہے میں حکومت سے اپیل کروگا کہ ایک دن جیسا دوسروں کے تہوار پر ان کی آستھا کا آپ خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کے تہوار پر مشلی مٹن بکرے کا گوش بھی بن ہو جاتا ہے کیونکہ میں تو قریشی ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہم کھاٹی کے ہم بکرے والے قریشی ہے تو بکرے کی دکانیں اور چھکن کی دکانیں بھی جین دھرم کے تہوار پر بن کر دی جاتی ہے اور بھی دوسرے تہواروں پر بقاعدہ آدیش آ جاتی ہے نوٹش آ جاتی ہے کہ بکرے کا دکان اور مٹن بھی بن کر دیا جائے تو جو جائز اور حلال چیز ہے اس کو بن کر دیا جاتا ہے تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت مکاری نہ کرے حکومت کم سکم ہمارا بھی خیال رکھے اور ہمارے تہوار کے وقت میں ہم تو جو اپیل کر رہے ہیں دیمان کر رہے وہ بھی جائز ہیں وہ تو ہمیشہ کے لئے بنونا چاہیے شراب نشا جو تمام برائیوں کے جنہ ہیں شراب پی کر ہی آدمی زنا بھی کرتا ہے حرام کاری بھی کرتا ہے مدر بھی کرتا ہے قتل بھی کرتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے روڑ پر دھوم مستی بھی کرتا ہے اور کسی مذہب میں شراب جائز نہیں کسی بھی مذہب میں ہماری تو چھو کوئی بھی دھرم ایسی چیز کو جائز نہیں کہتا ہے تو ہم حکمت سے کہے گے کہ اپنا دھندہ چھوڑ کر ایمانداری کے ساتھ کم از کم تہوار کے دن ہم اپیل کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارے تہوار کے دن ایک دن ہماری آستہ کا خیال کرتے ہوئے شراب کو بند کر دیا جائے یہ ہم سب کا دیمانڈ ہے کیونکہ شراب ہی ہی ماہول کو زیادہ خراب کرتا ہے اور اکثر دنگ فساد جو ہوتے ہیں وہ شراب پی کر اور شراب پلا کر ہی کروائے جاتے ہیں تو ہم حکمت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ چپے چپے پر پولیس کو کھڑا کر رہے ہیں اور بمبئی میں اٹھرہ اے سی پی اور پچیس دی سی پی کو کھڑا کر رہے ہیں پورے معارشت میں ہر جگہ بندوبہ سخت کیا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک دن کے لیے مکمل طور پر شراب کے کاروبار پر بندی لگا دی جائے کہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پورے ملک میں امن و امان کو قائم رکھے شانتی کو اللہ قائم رکھے اور پورے ملک سے دنگے اور فساد کو اللہ ختم کرے اور حکمت سے بھی کہو گا کہ حکمت اگر مکار نہیں ہے غدار نہیں ہے دنگے اور فساد سے ملک کو بچانا چاہتی ہے امن و امان لانا چاہتی ہے تو ایمانداری کے ساتھ حکمت شراب خانوں کو بند کر آئے اور ایمانداری کے ساتھ امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امن و امان باقی رہے گا